اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دی ڈیزائنر امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ میری پچھلی ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ سکھنے کو ملے ہوگا اسی امید کے ساتھ اپنی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں جس میں ہم پنسر ڈیزائن کریں گے تو آئیں ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے میں ایک ریکٹینگل لے دیتا ہوں اور شیپ ٹول کی مدد سے اس کے جو ایک سیڈ والی کارنہ رہے میں ان کو راؤنڈ کر دیتا ہوں اور اس پہ کلک کرنے کے بعد میں اس کی دو اور ڈیپلیکیٹس نکال لیتا ہوں ویسے تو آپ ڈیپلیکیٹ لینے کے لیے پچھلی ایک ویڈیو میں میں آپ بتا چکا ہوں کس طرح کاپی کرتے ہیں تو اس میں کچھ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اس ڈاٹ سے پکڑ کے کنٹرول کو پکڑ کے رائٹ کلک کر دیتا ہے ایک کپی ہوگا دوسری کاپی کر لینے کے لیے کنٹرول کو پکڑ کے اس ڈاٹ سے پکڑ کے رائٹ کلک کر دیتا ہے ابھی دوستو میں جہاں پر ایک اور ریکٹینگل لے لیتا ہوں اس کو کنٹرول کیوں کر دیتا ہوں اور یہ جو اس کی پوزیشن ہے میں دیکھ رہیتا ہوں کہ ایککوریٹ ہے اس کو زوم کر کے دیکھیں یہ ایککوریٹ ہے اور یہ والی جو ہے اس کو تھوڑا میں اس کے اوپر لے آتا ہوں تھوڑا اور میں اس کو نیچے کر لیتا ہوں ابھی دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری لاسٹ ویڈیو جی تھی وہ گارڈ لائن کے باہر میں تھی اور اس میں ہی گارڈ لائن کا کام آگیا ہے تو تھوڑا سا آپ کو انتازہ ہو جائے گا کہ گارڈ لائن کس کس مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے ویسے تو میں نے ڈیل کے ساتھ پیچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا ابھی اس کا سنٹر لینے کے لیے میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور ادھر سے گارڈ لائن پکڑ کے اس کے سنٹر میں ویسے میں اگر اس کی نپ ڈراؤ کرتا تو سنٹر لینے کے لیے میری میری نپ ادھر آ جاتی تو یہ جب میں گارڈ لائن لے لیے تو میں ایکزیکٹلی اس کو سنٹر میں ہی آئے گی میں شیپ ٹول کی مدد سے ادھر ڈبل کلک کرتا ہوں اور ایک نوڈ لے لیتا ہوں اور یہ اوپر والے جو نوڈ ہے میں ایک کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اس نپ کی لیندھ جو ہے میں تھوڑی سی بڑھا دیتا ہوں اور ابھی جو میری گارڈ لائن تھی جس مقصد کیلئے میں نے گارڈ لائن لے لیتی اس کا مقصد ختم ہوگی ہے میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو آپ کے سامنے ایک پنسل کی شیپ بن گئی ہے ابھی میں مزید اس کے لیے اسی کلرنگ اور اس سائٹ پہ آتا ہوں یہ میں ایک فری ہینڈ ٹول کی مدد سے ایک لائن لے لیتا ہوں اور اسے میں کنوار ٹو کر یعنی کنٹرول کیوں کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں ایک ایڈ نوڈ کر لیتا ہوں اور اسے پکڑ کے تھوڑا سا میں اس کو اندر کی طرف کارپ کر لیتا ہوں دوستو سمارٹ فیل کی مدد سے میں اس میں کلر دے دیتا ہوں سمارٹ فیل ٹول سلک کیا اس میں آکے یہ بلیک کلر دے دیا میں اس لائن کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہ دوستو ایک ٹول ہے انٹیکٹی فیل ٹول جس کی مدد سے آپ جس کی شارٹ کٹ کمانڈ ہے جی اسے لائے لیتا ہوں اور یہ میں نے اس میں فیل کر دیا اوپر بھی بلیک کلر نیچے بھی بلیک کلر اور ادھر میں سنٹر میں اس کو تھلکہ وائٹ کلر دے دیتا ہوں یہ لیں دوستو آپ کی لپ کمپلیٹ ہو گئی ابھی جاتے ہیں پینسل کے اس پورشن میں جو شاپ ہوا پورشن ہوتا ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں اور اس میں یہ کلر دے دیتا ہوں اور پھر جاتے ہیں انٹیکٹی فیل ٹول کی طرف میں اسے سلیک کرتا ہوں اور یہ لیں گی اوپر والا کلر میں اس نیچے بھی فیل کر دیتا ہوں اور ادھر آکے درمیان میں تقریباً میں ہلکا وائٹ کلر دے دیتا ہوں اس کی فنچن کے لیے ابھی اس کی جو لائنز ہے وہ میں ختم کر دیتا ہوں ابھی آتے ہیں اس کی باڈی کی طرف اس کو میں گرین کلر دے دیتا ہوں اور لیکن تمام کو سلیک کر کے میں اس میں گرین کلر دے دیتا ہوں ابھی جاتے ہیں انٹیکٹی فیل ٹول کی طرف جی میں نے کمانڈ لی اور یہ لیں میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور انٹیکٹی فیل ٹول میں ادھر بھی ڈال دیتا ہوں اور یہ جو درمیان والا ہے پورشن ہے میں اس پہ ڈبل کلک کر کے اس کو تھوڑا سا کلرس کا چینگ کرتا ہوں اوکے کر دیتا ہوں اور اس کی جو لائنز ہے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں اور اس کو شفٹ پیج اپ کر دیتا ہوں یہ لیں درستہ آپ کے پاس پینسل تیار ہو گئی ہے ابھی تھوڑا سا میں اور کام کر لیتا ہوں اس پہ یہ ایلیپس ٹول میں لے لیتا ہوں اور اس کو تھوڑا بیر کی طرف بڑھا دیا اسے میں کلر دیتا ہوں اور اس کی میں لائن ہٹا دیتا ہوں اور اسے شفٹ کی مدد سے میں اس کی اندر ڈبلکیٹ لے لیتا ہوں اور اسے میں یہ کلر دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو تو یہ دوستو آپ کے سامنے پینسل کا ڈیزائن بن گئے ہیں جو کہ نہیتی آسان ہے آپ بھی ٹائک کیجئے گا اور اگر کوئی اشیو تو آپ کمنٹس باکس میں کمنٹس کر سکتے ہیں جزاک اللہ